السلام علیکم دوستو ہم میں سے کچھ لوگ جی پی وارٹس اپ یوز کرتے ہیں کچھ ایف ایم یو گولڈ اور پنک وارٹس اپ یوز کرتے ہیں کیونکہ ان کے کچھ ایسے فیچرز ہیں جن کی وجہ سے ہم ان کو اپنے موبائل میں انسٹال کر لیتے ہیں اور ہم ان کو یوز کرنے لگ جاتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ کتنے خطرناک وارٹس اپ ہیں جو ہمارا ڈیٹا چوری کرتے ہیں اب کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ایسا کوئی ڈیٹا ہے نہیں جو چوری ہو سکتا ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کسی کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں کسی کو پکچر سینڈ کرتے ہیں ویڈیو سینڈ کرتے ہیں تو وہ سب ان کے ڈیویلپر کے پاس جاتی ہے اور وہ اس کا یوز کرتا ہے وہ غلط یا صحیح جیسا بھی یوز کرنا چاہے وہ ان کو یوز کر سکتا ہے اور ان کو سیل بھی کرتا ہے وہ کافی ساری ایسی ویب سائٹ ہیں وہاں پر جا کر آپ کو لوگوں کا پرسنل ڈیٹا مل جائے گا اور وہ صرف یہ جو تھرڈ پارٹی وارٹس اپ ہیں یہ سب کا ڈیٹا چوری کرتے ہیں آپ کے موبائل کی گیلری میں جتنی پکچرز اور ویڈیوز ہیں وہ ان سب کو یوز کر سکتے ہیں آپ جو بھی ایپ یوز کرتے ہیں اس کی ڈیٹیل ان کے پاس جاتی ہے یعنی کہ آپ کے موبائل میں جتنا بھی ڈیٹا موجود ہے یہ اس سب ڈیٹا کو دیکھ سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں اور اس کو چوری کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ صرف اور صرف وہ وارٹس اپ یوز کریں جو پلے سٹور سے ہمیں ملتا ہے اوفیشل وارٹس اپ اور وارٹس اپ بزنس جونس ہے یہ دو وارٹس اپ ہیں جو بالکل سکیور ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا ڈیٹا چوری نہیں ہوتا اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اگر آپ جو اوفیشل وارٹس اپ ہیں ان کے اوپر اگر آپ کسی سے چیٹنگ کرتے ہیں کوئی میسیج بھیجتے ہیں کوئی وائس میسیج بھیجتے ہیں کوئی ویڈیو بھیجتے ہیں تو جو وارٹس اپ ہے وہ آپ کے کسی بھی چیز کو ریڈ نہیں کرتا نہ ان کے پاس اجازت ہوتی ہے ریڈ کرنے نہ وہ ہم سے ہماری موبائل کی گیلری سے کوئی چیز لے سکتے ہیں وہ بلکل سکیور ہیں اس لئے پلے سٹور ان کو اپنے سٹور پر رکھا ہوا ہے یہ جو تھرڈ پارٹی اپ ہیں جی بھی وارٹس اپ ہو گیا یہ پنک اور یہ یو بغیرہ جتنے بھی وارٹس اپ ہیں ان کو پلے سٹور اپنے اپ پر نہیں رکھتا یہ ہمیں کسی سے شیئر کرنے پڑتے ہیں یا ہمیں یہ گوگل کروم پر جا کے ڈاؤنلوڈ کرنے پڑتے ہیں آپ کے اگر موبائل میں ان میں سے کوئی بھی وارٹس اپ استعمال آپ کر رہے ہیں جی پی وارٹس اپ ہے یو ہے گولڈ ہے پنک ہے یا ایف ایم ہے ان میں سے جو بھی وارٹس اپ آپ یوز کر رہے ہیں آپ کو ابھی فوری طور پر اس کو آن انسٹال کر دینا چاہیے اور ہو سکے تو اس کی جتنی بھی فائلز وغیرہ ہیں وہ موبائل سے ختم کرنے کے بعد ایک بار موبائل کو ریسیٹ کر لینا چاہیے جو افیشل وارٹس اپ ہے اس کے اوپر جو پہلے گروپ میں ہمارے پاس 253 میمبر ہم ایڈ کر سکتے تھے لیکن اب یہ 1050 میمبر ہم اس پہ ایڈ کر سکتے ہیں اور وارٹس اپ اب ہمیں ایک بڑا اچھا فیچر دینے لگا ہے جس پر ہم اپنے پیسے بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں جیسے ہم ایزی پیسہ اور جیز کیش پر کرتے تھے تو یہ اب ایک سکیور انسان کو دینا چاہتے ہیں یا کسی ایسے انسان کے آت میں یہ چیز دینا چاہتے ہیں جس کا کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے نہ گوگل پر نہ کسی جگہ پر آپ گوگل پر سرچ بھی کریں گے تو آپ کو ان کا کوئی ڈیٹا نہیں ملے گا میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو اگر اس چیز کا نہیں پتا تو میں آپ لوگوں تک یہ بات پہنچا دوں کہ یہ سارے وارٹس اپ جونسے فراد ہوتے ہیں اور یہ آپ کے ساتھ ایسا کچھ کر سکتے ہیں ایسی چیزیں آپ کی چوری کر کر کسی مارکٹ میں سیل کر سکتے ہیں کہ کل کو آپ کو پشتاوا ہو سکتا ہے اس بات کا تو اس لیے آپ ابھی ان سب وارٹس اپ کو اپنے موبیل سے انسٹال کر دیں اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں اور اشتداروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو ایسے وارٹس اپ کو یوز کرتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ